بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my successor and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوا ہوں ایک معلوماتی یوڈیو لے کر آج کی میری معلوماتی یوڈیو اس ٹاپک کے لیٹڈ ہے کہ اگر SSC اور HSC طلبہ کو اگلی کلاسے میں پرموٹ کر دیا گیا تو ان کو نمبر کیسے دیے جائیں گے یعنی ان کو نمبر دینے کا کیا فرمول ہوگا میں مجھے پچھلے کافی دنوں سے بار بار میسیزیں جا رہے تھے طلبہ کی طرف سے اور اسازہ اکرام کی طرف سے بھی کہ سر یہ جو فرمولہ ہے یہ ہمیں سیکھ کلیر نہیں ہے تو آپ کنڈلی اس کو کلیر کر کے ایک ویڈیو بنائیں تو میں نے پوری کوشش کیا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند دائے گی جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جلدہ جلد میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ دوست استفادہ حاصل کر سکیں جی ویورز تو میں بات کر رہا تھا کہ 29 بورڈز کی ایک مشترکہ ٹیم نے کچھ تجاویز اور سفارشات پیش کی تھی وزیراعظم کے جلاس میں اور انہوں نے جو جو لاحی عمل اختیار کی گیا تھے اگلی کلاسے میں پروموٹ ہونے والے طلبہ کو نمبر کیسے دی جائیں گے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچے اس ٹیم میٹرک میں ہیں اور باروی کلاس میں ہیں یعنی سیکنڈ جیئر میں ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے ملکی حالات جس طرح گزر رہے ہیں ایک ملک جس طرح ایک کرونا بابا جیسے ایک مولک مر سے گزر رہا ہے تو اگر اگزام نہ ہوئے اور طلبہ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا تو پھر ان کو نمبر دینے کا کیا فرمول ہوگا تو وہ سٹوڈنٹ جو میٹرک میں ہیں اور سیکنڈ جیئر میں ہیں ان کے لیے یہ فرمولہ ہے پیارے دوستو ویورز آپ نوٹ فرمالیں آپ میری اس ویڈیو کو جہاں پر پاس کر کے اس کا سکرین شار لے کر بھی اپنے پاس میں فوج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میٹرک والے جو طلبہ ہیں ان کا یہ اگر اگزام نہ ہوئے تو نائنٹھ کلاس میں انہوں نے جو نمبر لیے تھے اس میں ان کو ٹین پرسنٹ اضافی نمبر دے دیے جائیں گے تو پھر ان کے آٹومیٹکلی میٹرک کے نمبر بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے یعنی دسویں کلاس کے نمبر بھی آپ کو کاؤنٹ کر دیے جائیں گے نائنٹھ کلاس میں جتنے آپ نے نمبر لیے تھے ان کا ٹین پرسنٹ آپ کو مزید دے دیا جائے گا اسی طرح جو سٹوڈنٹ سیکنڈ ہیئر میں ہیں اور اگر ان کے اگزام نہ ہو پائے تو گیارویں کلاس میں جتنے آپ لوگوں نے نمبر حاصل کیے تھے ان کا ٹین پرسنٹ آپ کو مزید دے دیا جائے گا یہ فرمولہ آپ کے سامنے آپ اس کا سکرین شارٹ لے کر بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں ڈیل ویورز اس کے بعد جو اگر جو اس ٹین نائنٹھ کلاس میں ہیں نومی کلاس میں ہیں اور گیارویں کلاس میں ہیں اور ان کو بغیر اگزام کے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا گیا تو ان کو نمبر دینے کا کیا فرمول ہوگا اس کے لیے یہ آپ نوٹ فرمولہ لیں آپ اس کا سکرین شارٹ لے کر بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نومی کلاس اگر دو ہزار بیس میں نومی کلاس کا اگزام نہ ہوا تو اس کو دسیم کلاس میں پرموٹ کر کے دو ہزار اکیس میں جو اس کا اگزام لیا جائے گا تو دسیمی کلاس میں جو ان کے نمبر ہوں گے ان کا ٹین پرسنٹ لے کر ان کو نائنج کلاس کے نمبر بھی دے دیے جائیں گے اور اگر کسی طالبینوں کو اس پر اتراز ہوا تو ان کا دو ہزار اکیس میں نونی جماعت اور دسیمی جماعت کا مشترکہ اگزام بھی لیا جا سکتا ہے ایک اٹھا اگزام بھی لیا جا سکتا ہے یہ تجویز بھی بورڈ نے وزیر آدمی پچھلاس میں پیش کی تھی اس کے علاوہ ایسے لڑکے جو گیاروی کلاس سے پرموٹ ہو کر باروی میں جائیں گے سیکنڈ جیر میں جائیں گے ان کے لیے یہ فرمولا ہے اگر ایسے سٹوڈنٹ جو اس وقت دو ہزار بیس میں یعنی گیاروی کلاس میں ہیں اور ان کو بغیر اگزام کے پرموٹ کر دیا گیا اور باروی کلاس میں بٹھا دیا گیا تو دو ہزار اکیس میں باروی کلاس کے اگزام لے کر ان کے ٹین پرسنٹ ان کو لگا کر گیاروی کلاس کے نمبر بھی کنسیڈر کر دیے جائیں گے ہاں اگر کسی طالب علم کو کسی کو اتراز ہوا تو دو ہزار اکیس میں ان کا گیاروی اور باروی جماعت کا مشترکہ اگزام بھی لیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو ایک بہت ایشو آ رہا تھا ایمپرویمنٹ والے سٹوڈنٹ کا سپلی والے سٹوڈنٹ کا اور جو طالب علم فیر ہو گئے ہیں ان کے بوجھے میسیجز بار بار آ رہے تھے ان کے پیرٹس وہ اس سے بار بار کنسلٹ کر رہے تھے کہ سار ان کے لیے ہمیں کلیر کر دیں کہ ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا تو آپ لوگ پرشان نہ ہوں یہ چینل ہی آپ کو معلومات دینے کے لیے میں نے بنایا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایمپرویمنٹ والے بچے ہیں جی دوستو ایمپرویمنٹ والے بچے جو ہیں جس کلاس کو بھی ایمپرویو کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا اگزام نہ ہو پایا تو پچھلی دفعہ یعنی پچھلے دفعہ جو انہوں نے نمبر حاصل کی تھے ان کا 20% ان کو مزید دے دیا جائے گا تو اس طرح ان کی ایمپرویمنٹ ہو پائے گی جی نوٹ فرمال ہے اگر ایمپرویمنٹ والے بچوں کا اگزام نہ ہو سکا تو ان کا جو انہوں نے پہلے حاصل کر رکھے ہیں نمبر ان کو 20% ان کو دے دیا جائے گا تو یہ ان کے ایمپرویمنٹ کے نمبر کنسیڈر ہوں گے ہاں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیل سٹوڈنٹ ہے یعنی جو بچے فیل ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی فرمولہ ہے کہ جس کلاس میں وہ فیل ہوئے ہیں اس کلاس کے حاصل کردہ نمبر ان کا 15% ان کو دے دیا جائے گا تو اس طرح فیل سٹوڈنٹ کو بھی گورنمنٹ نے کانسیڈر کر دیا جائے ہاں ایک اور چیز جن کی سپلی ہیں جن کی ایک پیپر میں سپلی ہے دو پیپر میں سپلی ہے تو ان کے لیے بھی یہی فرمولہ ہے کہ اس پیپر میں یعنی جس میں ان کی سپلی ہے ان کے جتنے بھی انہوں نے نمبر حاصل کر رکھے ہیں ان کا 15% مزید اس میں ایڈ کر کے ان کو پاس کر دیا جائے گا امید ہے میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے بہت جلد متقاط ہوگی تب تک اللہ حافظ خدا پیمان